لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں تاکہ ہمارے ویجر سب سے پہلے آپ کے بات پوچھیں مومن کی کامیاب مومن کی تصریف پہچائیں اس کا سینہ پاک ہوتا ہے کینے سے سینے کو پاک کر دو اس سے جگڑا اس سے جگڑا اس کی مخالفت اس کی مخالفت اس کا دھندہ زیادہ چل رہا ہے تو اس سے جلن اس کی بیٹی کو رشتہ زیادہ آ رہے تو اس سے جلن آپ کا فائدہ کیا اس میں ہمارا فائدہ کیا اس میں ارے دل بڑا رکھو حضور مفتی آزم کہتے ہیں کہ اس کو کتنی بھی نعمت مل جائے اپنے حصے کا کوئی نہیں لے جائے گا کہتے ہیں تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے حصہ جو شاہ و گدہ مدینے جو ہمارے نصیب میں وہ ہمیں مل کر کے رہے گا اور سنو روزی اور قسمت کی لکھی ہوئی چیزیں انسان کو ایسے ہی ڈھونٹی رہتی ہے جیسے موت انسان کو ڈھونٹی رہتی ہے کیونکہ موت بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس لئے سینوں کو پاک کرو اور جس دن تمہارے ہمارے سینے ہمارے دل کی نو سے پاک ہو جائیں گے چہرے چمک جائیں گے اللہ کی انوار سے عبادتوں میں سرور آئے گا عبادتوں میں لذت آئے گی عبادتوں میں کیسے آئے گا کسی کے پیر مت کٹو کسی کے پیر مت کھچو کسی کی عزت گم کے اندر جو ہے کسی کو زلیل مت کرو کسی کی ترقی میں رکاوٹ مت بنو کسی کو ترقی پہ دیکھو دعا کرو اللہ اسے اور عطا کرے کسی کو مالدار بنتے دیکھو دعا کرو اللہ اسے اور عطا کرے سنو سنو بہت پیاری حدیث یاد آگئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا انس تُو نے صبح کس حال میں کی حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میرے مالک میں نے صبح اس حال میں کی کہ میرا سینہ مومنوں کے لیے کینے سے پاک تھا آقا فرماتے ہیں انس یہ میری سنت ہے کہ تُو اس حالت میں صبح کر کہ تیرا سینہ کینے سے پاک رہے جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جس کا سینہ کینے سے پاک رہے جس کا سینہ کینے پاک کر لو دل سے نکال دو سارے کینے آج کا سنی اشتماع تاریخی اشتماع بن جائے گا اس لیے کہ ہم دیکھو اگر میرے بیٹے سے آپ میرے سامنے پیار کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا بولو بھائی حضور تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا ایماں ہے ہماری جان سے زیادہ قریب ہے حضور ہم سے ہمارے مالک ہماری جان مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے نبی تو ہر سب کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں حضور کی امت سے پیار کرو گے تو تم بھی حضور کے محبوب بن جاؤ گے اور حضور کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی نہ خوشی حضور کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے جب کوئی ان کی امت سے پیار کرتا ہے اگر آقا کو خوش کرنا ہے امت سے پیار کرو امت کا بھلا چاہو امت کے خیرخواہی کے کام کرو دیکھو حضور کو بہت خوشی ہوتی ہے امت کا بھلا چاہو حضور کا پیار پاؤ امت کا بھلا چاہو حضور کے خوشی حاصل کرو یہی تو بات ہے جب حضور صدرہ پہ پہنچے تو کہا جبریل مانگ کیا مانتا ہے کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جب کوئی نہیں جا سکتا جبریل علیہ السلام نے کیا کہا آپ بار بار سن چکے ہیں سب بتا رہا ہوں کہ امت کا بھلا چانا کتنی بڑی بات ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت پلس رات سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے جبریل آخر پر بچھانے میں فائدہ آپ کا کیا ہے جبریل جانتے ہیں کہ اس نبی کی بات اچھی طرح سے جانتا ہوں اس نبی کی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اگر ان کو خوش کرنا ہو ان کی امت کا بھلا چاہو یہ خوش ہو جائیں گے ارے موسیٰ کو کیا پڑی ہے نماز کم ملے یا زیادہ ملے حضرت موسیٰ کو کیا پڑی ہے کیونکہ یہ امت تو ان کی ہے نہیں اور یار جو جتنا زیادہ پڑے اسی کا تو بھلا ہے نا لیکن حضرت موسیٰ کم کیوں کر رہا تھا نو بار کہتے ہیں پھر جائیے پھر جائیے کیوں حکمتیں تو بہت سی ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے یا رسول اللہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہو کے آپ کی امت سے پیار اتنا کرتا ہوں آپ کی امت سے پیار اتنا کرتا ہوں اور اس پیار پہ ہنام کیا ملا حضور جلوے آنکھوں میں لاتے ہیں اور موسیٰ پہ بکھیر دیتے ہیں دیکھو امت محمدیہ سے پیار کا صلاح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ علیہ الرزیم کا تحفہ لے کر جائیں آپ کی امت کے لئے میری طرف سے جو اس کو روزانہ سو بار پڑے گا دنیا اور آخرت کے گم سے محفوظ رہے گا یہ تحفہ دے رہے ہیں انبیاء نمازیں کم کروارے ہیں کیوں کیونکہ جانتے ہیں انہیں خوش کرنا ہے ان کی امت کا بھلا چاہو تو حضور کی امت کا بھلا چاہو بھلا چاہو تو بھلا ہوگا اور ہم تو یار صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں میں بات اب اختتام کی طرف لے جاؤں ہے نا ہاں ٹائم ہو گیا این کی طرف بات لے جاؤں کوشش کرنا زندگی میں کبھی کسی مومن کا دل نہ دکھے کوئی اپنا دل کتنا ہی دکھائے ہم برداش کرنے لیکن ہم کسی کا دل نہ دکھائے دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہر ترقی آفتہ کی الٹی گنتی اس وقت تو شروع ہوتی ہے ہر ترقی آفتہ کی الٹی گنتی زوال اس وقت تو شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مومن کا دل دکھاتا ہے کبھی مت دکھانا بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا لیکن کبھی کسی مومن کا دل مت دکھانا مجھے وہ بہت پیاری سی بات یاد آتی ہے ہمارے مرشد سیدنا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ ایک بیشتی ہے جو پانی بیچ رہا ہے پانی بیچ رہا ہے وہ پانی اور کہتا جاتا ہے کہ صبح سے میرا پانی کسی نے نئی خریدا ہے کوئی جو میرا پانی خریدے اور جو میرا پانی خریدے اللہ اس پر رحم فرمائے امام حسن بصری نے پیسے دیے پانی لیا پھیکتے ہیں تو حرام اس لئے کہ پانی کو ضائع کرنا یہ فضول خرچی ہے نا پھیک نہیں سکتے اب کیا کریں تو آپ بیٹھ گئے پینے لگے صبح صبح کا وقت پینے لگے مریدین ساتھ میں تھے ایک مرید نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے آپ روزہ بھول تو نہیں گئے فہمائے روزہ یاد ہے لیکن نفل روزہ ہے اور صبح کا وقت ہے روزہ توڑ دیا انشاءاللہ کل اس کی قضاء کر لیں گے روزہ توڑ دیا کل اس کی قضاء کر لیں گے اگر اس مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضاء کب کرتا دیکھو مسلمانوں کے لئے جذبات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی خاجہ نصیر الدین چراج بہلوی نے فرمایا کہ ہم صوفی لوگ یا اللہ والے لوگ ہیں ہمارے سامنے کہنچی کی بات مت کیا کرو سوئی دھاگے کی بات کیا کرو اس لئے کہ کہنچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگہ دو کو ایک کر دیتا ہے مصطفیٰ کا گھران